دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے اسلام آباد کی ایک ڈسٹرک کورٹ کا یہ کوئی غیر متوقع فیصلہ تو ہے نہیں ہے پورے پاکستان کو پہلے سے بڑا تھا کہ یہی فیصلہ آئے گا اور اسی لیے چیئرمن طریقین صاحب کے وکیل جو ہیں وہ بار بار درخواست دے رہے تھے کہ اس جج کی عدالت میں یہ جو کیس ہے اس کو نہ سنا جائے کسی اور عدالت کو پیج دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ عدالت کے جائے صاحب جو ہیں انہوں نے زبردرستی ایک فیصلہ لکھ کے رکھا ہوا تھا اور صبح اس صبح انہوں نے فیصلہ سنا بھی دیا ہے بظاہر جو چیئرمن طریقین صاحب پر جو الزامات ہیں وہ کافی عرصہ سے میڈیا پر زیرے بحث ہیں اور ان میں کافی وزن بھی ہے لیکن جس طریقے سے عدالت نے کنڈکٹ کیا ہے اور جس طریقے سے جج صاحب جو ہیں ان کی یہ بارے میں طریقین صاحب کے جو اترازار تھے ان کو نظراندار کیا گیا اور انہوں نے جس طریقے سے اس پورے کیس کو خود ہینڈل کیا ہے تو میرا خواہر جو جج کا کنڈکٹ ہے اس کی وجہ سے جج کا جو فیصلہ ہے اس پر آپ کافی سوالات اٹھا سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے اس فیصلے کو کسی بڑی عدالت میں چیلنج کیا رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ طریقین صاحب کو وقتی طور پر ریلیف بھی مل جائے ایسے کا جو ایک بہت ہی اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک سابق وزیراعظم یعنی کہ ایک سیاستدان ہی کو عدالت میں سزا دی ہے اور پاکستان میں اب یہ ایک روایت ہے کہ کبھی نواز شریف کو سزا ملتی ہے اس سے پہلے بہترما بینزی بھٹو کو سزا ملی اس سے پہلے ذلکالی بھٹو صاحب کو سزا ملی اس سے پہلے حسین شہید سوروردی کو سزا ملی جو ہے کرپشن کا الزام ہو یا نہلی کا الزام ہو سزا صرف پرائم میسٹر کو ملتی ہے ان لوگوں کو نہیں ملتی جو پاکستان کا آئین اپنے بھٹو تلے رونتے ہیں ان کو آج تک پاکستان میں سزا نہیں ملی